نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچائے گا جو اپنی ماں کے اوپر بیوی کو ترجیح دے گا ماں کی نافرمانی کرے گا ماں کو عیضہ پہنچائے گا ماں کو تکلیف پہنچائے گا یاد رکھیں کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کا خاتمہ فی الخیر نہیں ہوگا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اختفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعقام الصلاة وعات الزکاة ولم یخش الا اللہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وصحاب سجدنا محمد وبارک وسلم علیه سامعین مکرم آپ حضرات کے اس ایلی محلہ کے اندر اللہ کے فضل و احسان سے آپ حضرات نے جو محلہ مسجد تعمیر کی ہے آج اس مسجد کا افتتاحی پروگرام ہے آج سے اس مسجد میں نماز کا آغاز ہوگا اسی سلسلے میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری شرکت اور شمولیت کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرما کر ہمارے لئے مقصرت بخشش اور نجات کا ذریعہ پر آپ کا یہ عمل بہت ہی مخلصانہ عمل ہے کئی طرح کے مسائب اس کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت کے رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے انجام دیا جو عمل محض رضائے الہی کے لئے انجام دیا جاتا جہاں وہ عمل بندوں کے لئے توشہ آخرت اور ان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے وہ عمل دنیاوی اعتبار سے ان کے لئے اسکلات اور پریشانیوں سے نجات کا باعث بھی ثابت ہوتا ہے مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے صورت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی یہ روایت کرتے ہیں پیدل سفر تھا کہ تین افراد سفر میں جا رہے تھے اچانت آریش شروع ہوئی آسمان پر بادل نمودار ہوئے بارش سے بچنے کے لئے انہیں کوئی پناہ گا نہیں ملی بالاخر وہ ایک غار میں داخل ہو گئے تاکہ اس غار میں پناہ لیں ہم بارش سے بھیگتے رہتے اور برسنے والی بارش سے ہم محفوظ رہے بھیگے نہ گلے نہ ہو اس غار کے اندر جاگر بیٹھے ہی تھے اتنے میں ایک کھڑا بھاری سارا پتھر لڑکتا ہوا اوپر سے آیا اور اس غار کے موں پہ آنکھیں ٹھہیں بہت پریشان ہوئے اس سے بہتر تھا اب تو یہاں سے نگلنا ہمارا بہت دشوار تھی مسئیبت میں گرفتار ہوئی تینوں نے مل کے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر ہلا نہیں سرکا نے مشورہ کیا 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 جائے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے اس عمل کے وسیلے سے ہم میں سے جس نے بھی جو عمل اپنی پوری زندگی میں اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو اس عمل کے توصل اس کے صدقے تفیل کر کے اللہ سے دعا مانگے تاکہ یہ پتھر سرک جائے کھزک جائے ہچ جائے ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی پر نگاہ زوڑائی مخلصانہ عمل کو تلاش کیا اور میں سے ایک بولا کہ ہاں مجھے اپنا اخلاص سے کیا ہوا اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا عمل جاہد آ گیا میں اسی عمل کی برکت سے اللہ سے دعا مانگتا کہ میں دن بھر بکریوں کو چراتا شام کو ان بکریوں کو لاکر آڑے میں بند کرتا بارہ جانتے ہو اور پھر بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں اور وہ دودھ لے کر پہلے اپنے والدیں ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں انہیں دودھ پلاتا ہوں اس کے بعد پھر اپنے اہل و آیال اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں اور ان کو دودھ پلاتا ہوں ایک دن چرتے چرتے میری بکریوں دور لکھلتیں اور بکریوں کو واقس لانے میں تاخیر ہو گئی میں دیر سے گھر پہنچا دودھ دوہیا کرتن میں بھرا والدین کے پاس پہنچا والدین دیر ہونے کی وجہ سے سو چکے وہ آرام میں تھے میں نے ان کو جگانا بے عجبی سمجھا نیند میں ہیں آرام میں ہیں اگر میں جگاؤں گا تو ان کے آرام میں خلل ہوگا اس لیے میں دودھ کا پیالا کٹورا وہ برطن لے کر کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں گے تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا حالانکہ میرے بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے وہ مجھے پکار رہے تھے لیکن میں نے اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی میں نے اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں کی میں نے سوچا کہ جب تک میرے ماں باک دودھ نہ پی لیں اس وقت تک میں بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا لیکن وہ دین میں تھے اور دین میں خلال ڈالنا میں نے مناسب نہیں سمجھا میں انتظار میں رہا کہ یہ جب بیدار ہوں گے ان کو دودھ پلاؤں گا لیکن جب صبح صادق ہوئی تو وہ اس وقت بیدار ہوئے میں پوری رات ان کی چارپائی کے پاس کھڑا رہا اے ربا میرا یہ عمر صرف تیری رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے تھا والدین کی اس مخلصانہ خدمت کی برکت سے میرے اس مخلصانہ عمل کے وسیلے سے ہمارے اوپر جو آفت آ چکی ہے بھاری پتھر نے غار کا موں بند کر دیا ہے اس پتھر کو ہم اپنی قوت و طاقت اور اپنے زور سے ہٹانے سے آجز اور کاثر ہیں اے ربا اس پتھر کو ہٹا کہتے ہیں میرے اس اخلاص والے عمل کی برکت سے وہ پتھر تھوڑا سا سر کا لیکن اتنا ہڈا کہ ہم اس میں سے بہار نہیں نکل سکتے اب یہاں پہ ایک بات آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا چلوں رب کائنات میں قرآن کریم میں جہاں ہاں اپنی قدرت کاملا حکمت بالگا اپنی توحید و بہدانیت کا ذکر فرمایا ہے وہیں رب کائنات نے اپنی توحید کا ذکر فرمانے کے بعد اشاد فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنے والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برداؤ کرو اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کرو اور ایک حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے تلے ہی جنت ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ احبت و عقیدت کی ایک نظر اپنے والدین کے چہرے پر ڈالتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما احبائی کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و احمدین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ ان میں سو مطبع اپنے والدین کے چہرے پر محبت و عقیدت کی نگاہ ڈالے نبی علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ایسے بندے کو سو مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے والدین بہت بڑی نعمت آج لوگ اپنے والدین کی ناقدری کر رہے ہیں والدین کو عزا تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ایسے کئی والدین ہمارے پاس اپنے اپنے طور پر آ کر اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں اور یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے وزشتہ دلو ایک نوجوان نے اپنے والد کا گریبان پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پیسے مانگ رہا تھا نشے کے لیے باپ نے منع کر دیا کہ میں اس گندی عادت کے لیے تیرے اس برے فیل اور عمل کے لیے تجھے پیسے نہیں دے سکتا بیٹا گصہ ہو گیا اور گصے میں بیٹے نے باپ کو تھپڑ رسید کیا اور گزشتہ سال رمضان میں کشمیر کے اندر تین ایسے واقعات پیش آئے کہ تین نوجوانوں نے مختلف مقامات پر انتنات پلواما اور سوکر میں اپنی ماں کا قتل کر دی اور یوں تو کتنے ہیں جو اپنے ماں بات کو ستا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں انہیں ایزائیں پہنچا رہے ہیں حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں اور ہر طرح کی معاشی تنگ دستی کو اس کے اوپر سے ہٹا لیتے ہیں اس کی معاشی تنگ دستی کو فراقی غصت اور پشادگی میں تبدیل فرماتے ہیں اور جو اپنے والدین کو ایزا پہنچائے اپنے والدین کو تکلیح پہنچائے اپنی بیوی کو والدہ کے اوپر ترجیح دے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں اور کتابوں کے اندر ایک صحابی کا باقیہ موجود ہے صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی ہو اور ایمان ہی میں ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو ایمان ہی پر اس کا انتقال بھی ہوا ہو تو صحابی کا نام ہے القما رضی اللہ عنہ کتب احدیث کے اندر یہ باقیہ موجود ہے اگرچہ اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے لیکن فضائل کے باب میں یہ باقیہ موت پر ہے لکھ ہے کہ حضرت القما رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی بیمار ہوئے کافی علیل ہوگے یہاں تک کے قریب الموت ہوگے ان کے گھر والے انہیں کلمہ کی تعدید کرنے لگے ان کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھ لگے تاکہ القما رضی اللہ عنہ کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے ان کی موت ایمان و یقین پر آئے ان کا حسن خاتمہ ہو لیکن القما رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا دیگر باتیں تو وہ کرتے لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے ان کی اہلیہ نے نبی علیہ صلی و تسلیم کے پاس یہ پیغام بھیجوایا کہ میرے شہر کو مرت وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے نبی علیہ صلی و سلام تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسی عشری رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے آپ سب اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرما الکمہ کے والدین زندہ ہیں والد کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن والدہ حیات ہے ذرا اس کی والدہ کو بلاؤ والدہ کو بلائیا گیا نبی علیہ صلی اللہ کی والدہ سے دریاد فرما کہ الکمہ کے عامال کیسے تھے تو والدہ نے کہا یہ تحجد کا بابن تھا قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا نمازوں کا احتمام کرنے والا تھا بہت نیک اور صالح نوجوان تھا لیکن اس کا ایک عمل مجھے بہت تکلیف اور عزہ پہنچاتا تھا وہ عمل یہ تھا کہ یہ مجھ پر اپنی زوجہ یعنی بیوی اپنی بیوی کی بات مانتا تھا نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے حضرت بلال اور دوسرے صحابہ سے فرمایا جاؤ لکڑیاں چن کے لاؤ وہ لکڑیاں چن کے لائے وہ بوڑیا القما رضی اللہ عنہ کی والدہ پوچھنے لگی کہ آپ ان لکڑیوں کو کیا کروگے تو نبی علیہ صلی اللہ تسلیم نے فرمایا لکڑیوں میں آگ لگاؤں گا اور اس آگ کے اندر القما کو ڈالوں گا ماں آخر ماں ہوتی ہے وہ فوراں پکار اٹھی یہ تو مجھ سے گوارہ نہیں ہو سکتا اسے تمہیں برداش نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا میرے سامنے آگ کے اندر شدید عذاب ہے بہت سکت عذاب ہے بہت شدید آگ ہے جس میں آخرت کے اندر القما کو ڈالا جائے گا وہ اس دنیا کے آگ کے مقابلے میں ستر گناہ زیادہ گرمی اور حرارت رہوالی آگ ہے وہاں القما کو ڈالا جائے گا تو کہا مجھ سے تو یہ گوارہ نہیں ہوگا تو کہا نبی علیہ صلی اللہ سلام نے فرما کم القما کو معاف کر دو بوڑیا نے بولا میں القما کو معاف کرتی ہوں جو بھی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ایزائق پہنچائی میری نافرمانی کی میں اس کو بخش دیتی ہوں نبی علیہ صلی اللہ نے بلال حبشی رضی اللہ سے فرما دیکھو جا کر القما کی زبان پہ قلمہ جاری ہوا یا نہیں تو بلال حبشی گے القما کی زبان پر دیکھا تو قلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جاری تھا پھر القما کا انتقال ہو گیا نبی علیہ صلی اللہ سلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچائے گا جو اپنی ماں کے اوپر بیوی کو ترجیح دے گا ماں کی نافرمانی کرے گا ماں کو عیضہ پہنچائے گا ماں کو تکلیف پہنچائے گا یاد رکھیں کہ اسے مرتے وقت قلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کتنے لوگ ہیں جن کے والدین آج تڑپ رہے ہیں ترس رہے ہیں لیکن ان کی اولادیں ان سے ملاقات کے لیے جانے کو تیار نہیں ہے اپنی بیوی کو سوٹ کے اوپر سوٹ لا کر دیتے ہیں بیوی کے ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں لیکن ماں کو سال ہا سال کے بعد بھی کپڑوں کا ایک جوڑا دینا گوارہ نہیں کرتے ہیں ماں کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں ماں باپ کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں یہ گھر میں گھند ڈالیں گے یہ گھر میں یہ کریں گے کس قدر اقصو اس کا مقام ہے کہ وہ والدین جنہوں نے شب و روز رات دن ایک کر کے اپنی اولاد کی کفالت کی اپنی اولاد کی پرورش کی اپنی اولاد کو پالا چار چار بیٹوں کو پانچ پانچ بیٹیوں کو آٹھ آٹھ اولاد کو لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج وہ پانچ بیٹے وہ چھے بیٹے کہ ہماری اولاد بڑھاپے کا سہارا بنیں گی وہ بڑھاپے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گی ہم پیٹ کے کھائیں گے ہماری اولاد بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گی لیکن آج اس کا برعکس ہو رہا ہے اور بڑھاپے میں والدین تڑپ رہے ہیں ترس رہے ہیں اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں ان کی یہ تکلیف ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر کی آہ نکلے اور وہ اولاد دنیاوی اعتبار سے بھی برباد ہو جائے اخروی اعتبار سے بھی برباد ہو جائے جو اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتی تو اس شخص نے وہ عمل کیا تھا کہ میں والدین کو جب تک میں نے دودھ نہیں پلایا اس وقت تک میں والدین کے پیدار ہونے اور جاگنے کا انتظار کرتا رہا اور جب والدین جاگے اور میں نے ان کو دودھ پلایا پھر میں اپنے بچوں کے پاس گیا پھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا پھر ان کو میں نے دودھ پلایا یہ میرا عمل ربہ محض آپ کی رضا کے لیے تھا آپ کی خوش روضی کے لیے تھا اے ربہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تھا میرے اس عمل کی وجہ سے پتھر کو میرے اوپر سے ہٹا دے اللہ نے اس نوجوان کے اس مخلصانہ عمل کی وجہ سے پتھر کو تھوڑا سا ہٹایا لیکن وہ پتھر اتنا ہٹا کہ وہ باہر ابھی نکل نہیں سکتے تھے دوسرے شخص نے اپنی زندگی کے اوپر نگاہ دوڑائی اور ایک عمل اس کو مخلصانہ عمل یہ تھا جو اللہ کی بارکہ میں اس نے پیش کیا اور اس عمل کے وسیلے سے دعا مانگی اے ربہ میں ایک لڑکی کے اوپر فریفتہ ہو گیا رشتے میں وہ میری چچہری لگتی تھی میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اس پر پیش دیا اس نے مجھ سے سو دینار طلب میں اس کو حاصل کرنے کے لیے سو دینار جمع کرنے میں مصروف ہو گیا میں نے سو دینار جمع کیے اور اس کے بعد میں نے وہ سو دینار اس کو دیئے اس نے اپنے آپ کو میرے سبر کیا میں اس کے اوپر قادر ہو گیا کہ اب اس سے بلکاری کا ارتکاب کروں اس موقع پہ اس نے مجھ سے یہ کہا اتطاق اللہ اللہ سے ڈر اس بات کا خوف اور ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے کیے ہوئے اس عمل کا جواب دینا ہے جو ہی اس لڑکی نے یہ بات کہی میرے اوپر ایک ازترابی قیفیت تاری ہو گئی کپہ ہات تاری ہو گئی میرا جسم تھر کر کام نے لگا اور میں نے ربہ صرف آپ کے خوف سے آپ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کا ارتکاب حضور کے لیے تھا آپ کے خوف ڈر کی وجہ سے تھا اللہ میرے اس مخلصانہ عمل کی وجہ سے ہمارے اوپر سے اس آفت کو ہٹا دے کہتے ہیں وہ پتھر ہٹا لیکن اتنا ہٹا کہ ابھی بھی یہ بہار نہیں نکل سکتے تھے اس کے بعد تیسرے شخص نے اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑانے کے بعد رب کائنات کے سامنے دعا مانگی کہ اے رب میں نے ایک شخص کو اپنے گھر کے کسی کام پر مزدوری کے لیے لگایا اس شخص نے مزدوری کی اس کے بعد جب کام مکمل کر لیا تو وہ جانے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ پیسے لے جاؤ مزدوری لے جاؤ اپنی عجرت لے جاؤ اس نے کہا میں بات میں لوں گا بات میں وہ بھول گیا اور آیا نہیں اس کی وہ مزدوری میرے پاس رہ گئی میں نے اس پیسون کے بدلے میں جو اس کی عجرت اور مزدوری بنتی تھی ایک گائے اچانک آیا اور کہنے لگا مجھ پر ظلم نہ کر میری وہ دھیاری دے دے میری وہ عجرت اور مزدوری دے دے جو میں نے دن آپ کے ساتھ لگایا تھا جو میں نے کام انجام دیا تھا میں نے اس کو کہا وہ جو گائیوں کا ریور ہے اور جو اس کو چلانے والے غلام ہیں وہ سب تیری عجرت ہے تیری مزدوری ہے ان کے ساتھ ان کے سمیت تو لے دا وہ کہنے لگا مزاق نہ کر میری تو ایک دو دہاریا ہیں اتنی عجرت میری تھوڑی ہے میں نے کہا حقیقت ہے مزاق نہیں ہے تیری اس عجرت اور جو دہاری بنتی تھی اسی کے بدلے میں میں نے ایک گائے خریدی تھی اس ایک گائے سے سلسلہ بڑھتا بڑھتا آج اتنی گائیں ہو گئی ہیں کہ میں نے ان کو چرانے کے لیے گلام اور خادم رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب تیری اس عجرت کے بدلے میں ہے لہذا یہ تیری عجرت ہے تو لے جا اے رب میں نے وہ عمل صرف تیری رضا و خشنوطی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا ہمارے اوپر سے اس پتھر کو اس آفت کو ہٹا دے اور ہمیں اس مشکل اور مسئیبت سے نجات عطا فرما وہ پتھر ہٹ گیا اور ان تینوں افراد کے مخلصانہ عمل کی وجہ سے انہیں اس گار سے اس پتھر سے نجات مل گئی اور پھر انہوں نے اپنا سفر اچھے حالت میں آسن طریقے سے جاری اور ساری رکھا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہ آخرت میں عجر و ثواب نجات کا ذریعہ ہے مشکلات سے چھٹکارے کا باعث ہے حالات تو احوال کے نشیب و فراز سے چھوٹنے کا سبب اور باعث بنتا ہے تو آپ حضرات نے اپنے اس محلے کے اندر یہ مسجد تعمیر کی ہے اور اس مسجد کے لیے زمین دی ہے محترم محمد شریف ملک صاحب نے مجھے امید